گورنر ہاؤس کے دربار ہال میں جمرات کی شام خصوصی بچوں کے لیے ایک خصوصی تقریب کا اتمام کیا گیا جس میں سوسائیٹی فور ایڈوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی سمیت فیملی سپورٹ پروگرام اسوسیشن میں زیرے تربیت بچوں، ان کے والدین اور اسادزہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیگم گورنر مسررت لطیف خوصہ نے کہا کہ خصوصی بچے ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں جنہیں خصوصی توجہ سے معاشرے کا کار آمد فرد بنایا جا سکتا ہے گورنر پنجاب سردار لطیف خوصہ نے کہا کہ آج ان بچوں کو اپنے درمیان دیکھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کے گھر مہمان نہیں بلکہ بھگوان آیا ہے انہوں نے کہا کہ خصوصی بچوں کی امداد اور بحالی کا کام حکومت اور مخیر حضرات کی ذمہ داری ہے تاہم حکومت نے سویٹ ہومز کے قیام سے اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ ماہ سیام برکتوں کا مہینہ ہے اور اس با برکت مہینے میں ہم سب کو مل کر وطن سے محبت اور اس کی خدمت کا اہد کرنا چاہیے جہاں آپ انسانیت کی خدمت اس طریقے سے کریں گے آپ اپنی ذمہ دی کو آسائشوں سے پڑھ دیں گے اور آپ واشا آپ کا مہورڈ کو بھی بہتر بنائیں گے کمیونٹی کی اس میں پہلے کو دیکھیں اور آپ کی نوپلکت میں بہت بہت رہا رہے گا تقریب میں شریک قوت سماعت اور گویائی سے محروم بچے گورنہ ہاؤس میں اپنی موجودگی سے بھرپور لطف اندوز ہوتے رہے تقریب اس وقت اور بھی دلچسپ صورتحال اختیار کر گئے جب افطار کے فوراں بعد گورنہ پنجاب سردار لطیف خوصہ بچوں میں گھل مل گئے اور قوم کے ننے میماروں کو اپنی نشست سے اٹھ کر افطاری کرائی تقریب کے دوران اپنے خطاب میں گورنہ پنجاب سردار لطیف خوصہ اور ان کی اہلیہ مسرر لطیف خوصہ نے کہا کہ معذور افراد ہمارے معاشرے کا قیمتی سرمایا ہے جنہیں بہتر نگے داشت کے ذریعے کا آرامت شہری بنایا جا سکتا ہے کیمیرامین کاشیف بیک کے ساتھ نبیل ملک سٹی فورٹی ٹو